کو دوں گی اور اس کے بعد بلاول کو دوں گی لیکن عمران خان کو کبھی ووٹ نہیں دوں گی یہ کیا ماجرہ ہے؟ یہ کوئی سوال ہے پوچھنے والا؟ آہ سوال ہے پوچھنے والا؟ آبیس لیے اس کو کون ووٹ دے گا؟ بیتنے تماشے کے بعد موڈل اور اداکارہ عفت عمر احمد علی برٹ میں شو کے دوران سیاست کو لے کا گرمہ گرمی عفت عمر کے جوابوں پر سارفین بھی سیخ پا ہو گئے عفت عمر کو آڑے ہاتھوں لے لیا اور جاہل عورت کا لقب دے دیا یہ بات سب کو معلوم ہے کہ عفت عمر آئے روز عمران خان کے خلاف ٹویٹ کرتی رہتی ہیں مگر حالی انٹریویو میں عفت عمر اور مذبان احمد علی برٹ کے درمیان سیاسی گفتگو کو دیکھنے کے بعد سارفین نے عفت عمر کو آڑے ہاتھوں لے لیا ہے ہوا کچھ ہوں کہ شو کے دوران احمد علی برٹ نے عفت عمر سے کہا کہ آپ عمران خان کے خلاف بہت بات کرتی ہیں اور کہتی ہیں کہ میں آئندہ عمران خان کو بوٹ نہیں دوں گی جس کے جواب میں عفت عمر نے کہا یہ کوئی سوال ہے ظاہر اتت تماشی کے بعد اس کو کون بوٹ دے گا ملک کو تباہ کر دیا ہے سارے تین سال کیا کر کے دکھایا ہے ابھی بھی کیا کر رہا ہے چار بندے کھڑے ہو کے سڑکے ہوا پہ بند کر کے بیٹھے میں لوگوں کا بڑا حال ہوا ہے لانگ مارچ تو پی ایم ایلین نے بھی کیا تھا لانگ مارچ تو بی بی نے بھی کیا تھا تو اس طرح کے ویڈیوز آئیں ہیں کچھ نکلا ہے اس سے زیادہ نکلے ہوئے تھے بلکل بھی نہیں اس طرح کے حالات ہیں آپ مجھے ایک بات بتائیں سب سے پہلے پہلے آواز نیچی رکھ کے بعد عمران خان کو میں پولٹک سے نکال دیتا ہوں پاکستان کے حالات ٹھیک ہو جائیں گے جی کرنے دیں گے کام تو بلکل نہیں میں نے نکال دی عمران خان کو کون سا ہی کرے گا حالات یہی لوگ کریں گے جو سیکھے وے پولٹک سے یہی لوگ جنہوں نے آج سے تیس سال بلکہ ستر سال میں آرٹسٹ کو ایک بھی رائٹس نہیں دی یہی لوگ جنہوں نے پاکستان کو ہر لحاظ سے بیچ دیا ہے یہی لوگ جنہوں نے پاکستان کی معیشت باکستان کی اندرسٹی کو قواہی کر دیا ہے یہی لوگ جنہوں نے اس ملک کو بنایا ہے اور بنائیں گے ان کو کام کرنے دیا جائیں ملک بن گیا ہمارا آپ کو لگتا ہے عمران خان تو اب آئے تو عمران خان نے آکے جو گند مچایا نے اس سے پہلے بہتر تھا نے اتنی افراد افری پہلے کبھی نہیں دیکھی احمد علی بٹ نے کہا لونگ ماش تو نون لگ نے بھی کیا تھا لونگ ماش تو بی بی نے بھی کیا تھا جس کے جواب میں افت عمر نے کہا کہ آواز نیچی رکھ کر بات کریں احمد علی بٹ نے سوال کہ امران خان کو سیاست سے نکال دیتا ہوں تو کون حالات ٹھیک کرے گا اداکارا نے کہا یہی سیکھے ہوئے لوگ حالات ٹھیک کریں گے میز بان نے کہا یہی لوگ جنہوں نے ستہ سار میں فنکاروں کو کوئی حقوق نہیں دیئے یہی لوگ جنہوں نے پاکستان کو ہر لیاز سے بیش دیا ہے یہی لوگ جنہوں نے پاکستان کی میشت کو تباہ کر دیا ہے اداکارا نے کہا ہاں یہی لوگ ٹھیک کریں گے نواز شریف ٹھیک کرے گا بلاول ٹھیک کرے گا اور مریم نواز ٹھیک کرے گی احمد علی بٹ نے کہا نواز شریف پہلے پاکستان تو آ جائیں پھر وہ ملکی حالات بھی ٹھیک کر دیں گے اس گفتگو کو دیکھنے کے بعد سارپین کا خیال ہے کہ الفت عمر کو بلکل بھی بات کرنے کی تمیز نہیں ہے ان میں بلکل یہ لحاظ نہیں ہے کہ کہاں بیٹھ کے کس طرح کی بات کرنی چاہیے